معاویہ تم مجھ سے ہو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ تو انت منی بانا منکا یعنی اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیاں درمانی اور ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے جیسا کہ ایک بہت بڑے مقاطبہ فکر کے اس ٹیم آپ کہلیں امام ہے ان کی جانب سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے جیسے کہ ہم نے تو بچپن سے ایک حدیث سنی ہے کہ حسین امیر نیعنی عمر حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو اور ان کا رسالہ بھی چھپا ہے کہ معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اس کی کیا شرحہ کیا یہ حدیث موجود ہے کیا اسے کوئی حدیث ہے دیکھیں حدیث کے حوالے سے یہ بات پہلے بنیادی طور پر دیکھنی چاہیے کہ آیا کہ یہ حدیث ہے کے نہیں ہے تو حدیث تو ہے یہ یہ روایت کتب کے اندر موجود ہے البتہ پھر اگلا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا حدیث ہونے کے بعد یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی تو البتہ جو ہماری مین کتابیں ہیں حدیث کی ان کے اندر حدیث نہیں ہیں حدیث بارہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور غالباً یہ روایت جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ضعیف درجہ کی ہے حدیث بارہ رہے کتابوں کے اندر کیونکہ نا عوام یہ کہتی ہے کہ جیسے ٹو ایٹ ون ٹو حدیث موجود ہے بخاری کی حضرت منصوب کرتے ہیں حضرت مابیہ کے خلاف اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ اسی مقاتبہ فکر کے لوگوں نے نرہ لگائے کہ سیاست مابیہ برحبہ کے وہ کہہ رہے ہیں یہ اہل البعیت کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ قرآن تو اہل البعیت کے نرے لگا رہا ہے اس کے بعد جن کے بارے میں حدیثیں موجود بھی نہیں ہیں ان کو اب بڑھا رہے ہیں اہل البعی سے تو اہذا بریلوی حضرات اہل البعی سے دشمنی کے اس پہ آکے حضرت مابیہ کی شان بڑھا رہے ہیں اور ان کی ڈھا رہے ہیں اور اہذا بخاری میں موجود ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ اس میں حضرت مابیہ کو باغی کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بریلوی ان کے بارے میں یہ ایک الزام لگانا ہے کہ وہ حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیسے بڑھاتے ہیں اہل بیسے مراد اگر حضرت سیئرہ مولا علی کی ذات ہیں یا ان سے بڑھاتے ہیں تو یہ تو ایک بہتان ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا کوئی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بریلوی سنی تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے امام امام احمد رضاقہ مہدیس بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں بلکہ دوٹوں کو واضح موقع بیان کی ہے اور فتاوہ رضویہ ہی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معابیہ کی عظمت کا گوڑا پانچ سو سال تک برک کردار تیز رفتار فرماتے ہیں برک کردار یعنی بجلی کی طرح وہ تیز دوڑتا رہے پانچ سو سال تک تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا یعنی کوئی اس اعتبار سے عظمت و شان کے حوالے سے تو کوئی سنی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ حضرت معابیہ حضرت علی سے افضل ہیں یہ تو دور کی بات ہے کوئی برابر بھی نہیں کہہ سکتا اور خود سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا اپنا بیان موجود ہے تاریخ دمشق کے اندر ابو مسلم خلانی الہرامہ جب گئے ہیں حضرت امیر معابیہ کے پاس تاریخ دمشق کی جلد نمبر 69 اور اس کا صفحہ 132 ہے غالبا اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتول باری شرح صحیح بخاری میں اس کو کہا ہے کہ جید سنند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ابو مسلم خلانی نے حضرت امیر معابیہ سے جا کے کہا انت تنازیو علی آپ علی سے جگڑا کرتے ہیں کیا آپ علی کی مثل ہیں آپ ان کے برابر ہیں تو حضرت معابیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں علی کے برابر نہیں ہوں علی مجھ سے افضل ہیں لیکن اے ابو مسلم خلانی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ظلمن شہید کیا گیا وَأَنَا بُنُ عَمَّهِ اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں میں ان کے قاتلین سے کساس کا مطالبہ کرتا ہوں تو حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلین میرے حوالے کر دیں تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا یعنی اس روایت کے اندر حضرت میرے معابیہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں علی کے برابر نہیں ہوں علی مجھ سے افضل ہیں تو وہ کون سا سنی مریلوی ہے کہ جو کہے گا کہ حضرت معابیہ حضرت علی سے افضل ہیں افضل تو دور کی بات ہے ہم تو برابر بھی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ اتنا فرق ہے کہ پانچ سو سال تک تیز گوڑا حضرت معابیہ کی عظمت کا دورتا رہے تو وہ حضرت علی کی عظمت و شان کے برابر نہیں پہنچ سکتا اب یہ امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ نے لکھا ہے باقی نہیں کہ بات ہے معابیہ کی فضیلت کی تو یقیناً وہ صحابی رسول ہے ہم کہتے ہیں ان کی کوئی اور فضیلت کچھ بھی ثابت نہ ہو صرف اتنی فضیلت کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں آپ دیکھیں صحابہ کے دو طرح کے فضائل ہیں ایک عمومی فضائل ہیں اور ایک خصوصی فضائل ہیں عمومی فضائل یعنی جس میں حضور کے صحابہ کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا شرف صحبت ملا ہے حضور کے صحابی ہونے کا شرف ملا ہے تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے کہ امت کے اندر آنے والے جتنے بعد والے اولیاء اللہ ہیں وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے چاہے وہ کسی بھی درجہ کا بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو ایک عمومی فضائل ہیں اور ایک ہے خصوصی فضائل حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ ان کے خصوصی فضائل بھی حدیث کے در موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصفہ مامور فرمایا یہ کہتا ہے نہیں یہ کتابت وحی نہیں تھی وہ خطوط کے قاتب تھے نبی علیہ السلام دیگر بادشاہوں کو اور سلطین اور فرما رواوں کو خط لکھتے تھے تو وہ حضور حضرت معاویہ سے لکھواتے تھے اعلیٰ سبیل تنزل اگر یہ بات بھی مانی جائے کہ وہ خطوط کے قاتب تھے خط لکھتے تھے تو کیا خطوط کا قاتب ہونا کوئی فضیلت نہیں ایسا جو مقصد کے منصف ہے کہ باقی سلطین اور حکمرانوں کو خطوط لکھوائے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک فرما رواں کسی دوسرے ملک کے فرما رواں کو خط لکھتا ہے تو اس میں اہم اور راز کی باتیں اور حضرت معاویہ سے لکھوائی جا رہی ہیں یہ بھی ان کی وضیلت ہے تو عمومی فضائل بھی ہیں ان کے خصوصی فضائل بھی ہیں پھر ان کے جو ذاتی اپنے خصائص ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ایک ذہین و فتین انسان تھے یعنی ان کے اندر ایک جو نہ وہ تدبر سیاست اور فاہم و فراست یہ ان کا ایک معاملہ تھا باقی نے ایک ہی بات حدیث امار کی تو حدیث امار کے حوالے سے ہمارا موقع یہی ہے کہ حدیث امار جو ہے وہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صرف حدیث امار نہیں ہے اس پورے سیناریو کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ حدیث امار جس کو بہت زیادہ بنیاد بنایا جاتا ہے اس حدیث کی جو استنادی حصیت ہے سب سے پہلے اس پر بات ہوگی یعنی یہ حدیث خبر متواتر کے درجے کی ہے خبر واحد کے درجے کی ہے خبر مشہور کے درجے کی ہے اگر یہ خبر متواتر کے درجے کی ہے تو تواتر لفظی کے ساتھ ثابت ہے یا تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہے اور یہ تواتر جو ہے وہ کس دور میں شائع ہوا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حدیث تواتر کے درجے تک پہنچ چکی تھی اور کسی موقع پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حروب اور اپنی جنگوں کے اندر اس حدیث کا کسی موقع کسی مقام پہ حوالہ دیا بلکہ اس کے برقس سنی عوی دوت کے اندر صحیح حدیث موجود ہے فور ٹرپل سکس نمبر کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جو جنگیں کی ہیں ان جنگوں کو آپ نے جو کیا ہے کیا آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ لیا تھا آپ کا حضور کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا یا کہ آپ نے اجتہات کے ساتھ یہ جنگیں لڑی ہیں تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے اجتہات کے ساتھ لڑی حدیث سے ہمارا اپنی جگہ پہ موجود ہے تو اس کے اوپر تفصیلی کلام ہمارا موقع جو پہلے اس کو سمینا چکے ہیں ہمارا حلی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع یہ ہے کہ ان حروب اور جنگوں کے اندر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور سوا پر ہیں مصیب ہیں لیکن مقابلے کے اندر پہلی جنگ جو جنگ جمل ہوئی ہے اس میں حضرت سیدنا زبیر ابن العوام حضرت طلح اور اما عیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین یہ اگر مقابلے میں آئے ہیں تو ان کا جو موقع تھا وہ اجتہات پہ مبنی تھا پہلے ان کا فیصلہ ہوگا نا جنگ سفین تو بعد میں آ رہی ہے یہ جو مقابلے میں آئے ہیں تو کس بنیاد پہ ذاتی دشمنی اور اینات کی بنیاد پہ یا کہ اجتہات کی بنیاد پہ تو اجتہات کی بنیاد پہ اسی طریقے سے اطمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے میں آئے ہیں تو وہ اجتہات کی بنیاد پہ پھر آگے سوال پیدا ہوگا کہ اجتہات تھا تو مجتہت جب اجتہات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے ان کے پاس دلیل کیا تھی تو دلائل دیکھیں جانے بین میں موجود ہیں ادھر سیرہ مولا علی کے پاس بھی دلائل موجود ہیں حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ اپنے موقع پر بھی دلائل رکھتے ہیں اور صحابہ کا وہ گروہ جو ان جنگوں کے اندر بلکل سیڈ پہ رہے ہیں موتازیلین کا گروہ وہ بھی اپنے موقع پر دلائل رکھتے ہیں مثلا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر اکتیس حضرت احنم بنکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تلوار لے کے جا رہے تھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابی رسول رستے میں ان کو ملے تو ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی مدد کے لئے جا رہا ہوں تو حضرت ابو بکرہ نے کہا کہ رک جاؤں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے ادل تقل مسلمانی بے سیفہہما فالقاتل ولمقتلو فی النا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑنے کے لئے آ جائیں تو قاتل اور مقدول دونوں جنمی ہیں صحیح بخاری کے اندر اکتیس نمبر بعض نسخوں کے اندر نمبر تیس بھی ہے بارل میرے پاس جنہوں اس کا کتیس نمبر ہے تھرٹی ون قاتل اور مقدول دونوں جنمی ہیں اب یہ حضرت ابو بکرہ صاحبی جنہوں نے دیریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی وہ اس حدیث کے مطلب کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ کو بیٹھ گئے کہ نہیں نہ منہ حضرت علی کا ساتھ دینا اور نہ ان کے مقابلے والوں کا ساتھ دینا لیکن بیٹھے کیوں درپوگ تھے یا کوئی بزدل تھے نہیں ان کا اجتہات تھا دلیل کی بنیاد پہ اب حضرت معاویہ ہوں یا دوسرا گروہ ہو حضرت مورا علی کے مقابلے میں اپنی دلی کو دشمنی بغض کی ویسے نہیں ہے بلکہ ان کا بھی اجتہات تھا اور ان کا اجتہات یہی تھا مطالبہ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کساز کا تھا کہ ان کو نحاق قتل کیا گیا ہے اور یہ بات تو تین شدہ ہے مسلمہ ہے اجمعی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ظلمن شہید کیا گیا نحاق قتل کیا گیا مولا علی بھی مانتے ہیں امام حسن بھی عبداللہ بن عباس بھی تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کو نحاق قتل کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے پیش کوئی فرمائی مسلمہ بن عباس بلکندر حدیث ہے حضور نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کی کمیز پہنائے گا اگر منافق ارادہ کریں کہ وہ تمہاری خلافت کی کمیز اتارنا چاہیں تو تم نے اتارنے نہیں دیلی تین صحابہ بلکہ چار صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ حضرت کابن مرہ اور عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگیا ایک دس میں ہم بیٹے ہوئے تھے تو حضرت عثمان گزر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا یعنی اس کی شہادت پر عمد کے در فتنہ برپا ہوگا تو صحابہ نے کہی حضور آپ کی مراد عثمان ہے تو فرمایا ہاں عثمان ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے پہلے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پر ہم کیا کریں مسلم احمد بن عمد میں امام احمد بن عمد کی فضال و صحابہ میں ابن عبدالعاصم کی کتاب و سنہ کے اندر اور المصدرک اللہ صحیح ان کے اندروں صحیح درجہ کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا مختلف الفاظ ہیں فرمایا تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیاری علاہ سے اس دن عثمان اور عثمان کے ساتھی حق پر ہوں گے عثمان اس دن ہدایت پر ہوں گے حق پر ہوں گے تمہیں ان کا ساتھ دینا تمہیں ان کی پیروی کارنی ہے تمہیں ان کے ساتھ رہنا اور یہ جو عبداللہ بن حوالہ عزدی ہیں صحابی حدیث کو بیان کرنے والے یہ پھر ملک شام آگئے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تو انہوں نے شہید کر دیئے گا یہ عبداللہ بن حوالہ عزدی خود اس جگہ پہ کھڑے ہوکے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کیوں یہ حضرت امیر معاویہ کو اصحاب عثمان میں سے سمجھتے تھے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے چھتی سو اکتالیس نبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پنچانے والا انہیں نقصان نہیں دے سکے گا اب یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ کون ہوگا حضرت معاویہ بن جبل صحابی بیان فرماتے ہیں مالک بن یخامر تابی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کہتے تھے یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ شامع ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں سنو مالک بن یخامر کیا کہتے ہیں مالک بن یخامر بتا رہے ہیں کہتے ہیں معاذ بن جبل نے کہا کہ وہ گروہ شامع ہوگا یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حق پر قائم رہنے والے ہیں ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں کہ میری امت کا جو گروہ حق پر قائم رہنے والا وہ ہم ہوگے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ان کا اجتہان تا ذہر حدیث پہنچود ہے اور مالک پر نیر خامر تابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت موال نے کہا کہ وہ حق پر قائم رہنے والا گروہ شامع ہوگا اور ایک اور حدیث اس سلسلہ میں سنو نبی دعوت کے اندر دوزار چار سو ترسی نمبر حدیث ہے یہی عبداللہ بن حوالہ عزدی صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ امت کے مختلف گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ یمن میں ایک گروہ شام میں اور ایک گروہ عراق میں ہوگا یمن میں ایک شام میں اور ایک عراق میں ہوگا تو حضرت عبداللہ بن حوالہ عزدی رضی اللہ تعالی نے ارز کی یا رسولہ اس وقت میں کیا کروں مجھے حکم دے کہ میں اس موقع پر کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ عالی کا بھی شام تم پر شام لازم ہے تم شام کو لازم پکڑنا اور شام چلے جانا یعنی حدیث کا مضمون نہیں کر رہا ہے اور یہ صحابی عبداللہ بن حوالہ عزدی پر شام چلے گا اور عزد امیر محوی رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہو گئے یہ تمام احادیث و روایات ان کے اجتحاد کی دلیل تھے ان احادیث سے انہوں نے اجتحاد کیا جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اہل سنت مولا علی رضی اللہ تعالی کے حاق میں آنے والی احادیث و روایت کو دیکھتے ہیں اور جن احادیث سے حضرت مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں نے اجتحاد کی بنیاد پر استدلال کیا ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ان تمام دلائل کی بنیاد پر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اصل میں چونکہ ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ اجتحاد کی بنیاد پر تھا تو ان سے اجتحاد میں خطاب آکے ہوئی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بلکل مصیب تھا درست تھا اور مولا علی حق پر تھے اس لئے امام حمرزہ بھی بھی فرماتے ہیں کہ حق بدستہ حیدر قرار امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر لانو تان کار فجار ہم کسی کے اوپر لانو تان نہیں کرتے ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے ان کے مقابلے میں آنے والوں سے خطا ہوئی ہے لیکن وہ خطا خطائے معصیت بھی نہیں ہے وہ کوئی دشمنی اور اناد کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ وہ اجتحاد کی بنیاد پر تھی اور جن اسلامی سکالر کا آپ نے ذکر کیا ان کا پرانا موقع بھی یہی تھا کہ اجتحاد بعد میں پھر اجتحاد سے کیا سے کیا کوچھنے بنا لیا